بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام کا ذہا ہے اللہ کا بہت گارہا سب سے پہلے سر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے شاعری کب اور کیسے شروع کی اور آپ کے پسندہ شاعر کون ہے شاعری بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جب مجھے لکھنا پڑھنا آیا تو شاعری پڑھنے کا شوق وہاں سے شروع ہوا مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں جب پرائمری سکول میں پڑھا کرتا تھا تو اس وقت میں غالب خواجہ حیدر علی آتیش اور اس لیول کے جو شوراں ہیں ان کو پڑھا کرتا تھا تو پھر یہ وقت کے ساتھ عمر کے ساتھ شوک بڑھتا گیا بہت عرصہ تک تو یہ پڑھنے تک محدود رہا پھر میٹرک کے قریب آکے تو لکھنے کا شوک ہوا اٹھے سی دیشار لکھنا شروع کیے اس وقت شاعری کے جو رموز وقاف ہیں وزن بہر وغیرہ اس کا تو خیر علم نہیں تھا لیکن اپنے طور پر خود کو بہت بڑا شاعر مانتے تھے لکھتے تھے بنیادی طور پر جو باقاعدہ شاعری کا آغاز ہے یہ شروع ہوا تقریباً دوہزار ایک دوہزار دو میں اور یہ رہنمائی وزن اور بہر کے حوالے سے جو ہے یہ اللہ غریقی رحمت کرے مرہوم اقبال کوسر صاحب ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے رہنمائی فرمائی اور پھر رو بہر اور رموز کا علم سیکھنے کے بعد باقاعدہ طور پر شاعری کا آغاز ہوا اور دوسرے جو دوسرے سوال آپ کا پسندیدہ شاعر پسندیدہ شاعر ایک بہت لمبی لسٹ ہے اگر میں گنوانا شروع کروں تو وہ بہت لمبی ہے لیکن میں بہت زیادہ متاثر جن شورا سے ہوا ان میں اگر میں غالب سے شروع کروں تو غالب ایک زمانہ تھا کہ بہت پسندیدہ تھے اقبال کو بہت پڑا پھر امیر درد ان کو بہت پڑا خوجہ حیدر علی آتش ان کو بہت پڑا ساغر صدیقی مرہوم اور ساہر لدھیانوی میرے موسٹ فیورٹ شورا میں سے رہے پھر ایمند فراز اور فیض ایمند فیض ان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے وہ بھی پسندیدہ شورا میں شامل ہیں پروین شاکر کو بھی بہت پڑا سو یہ ایک بہت لمبی لسٹ ہے ان میں سے چند نام جو ہیں وہ یہ ہیں سر آپ کی کون کونسی جو بکس ہیں وہ پبلش ہو چکی ہیں اور ان کی تھیم کس قسم کی شائری ہے میری پہلی کتاب جو ہے وہ عشقاتش مزاج جانا کے نام سے دوہزار نو میں پبلش ہوئی اس میں چند ایک نظمیں ہیں اور زیادہ تر جو ہیں وہ غزلیں ہیں کتاعت ہیں فردیات بھی ہیں اس میں دوسری کتاب جو ہے وہ فرکتوں کے موسم میں پچھلے سال دوہزار سترہ میں وہ پبلش ہوئی اور اس میں بھی تقریباً چھ سات آٹھ نظمیں ہیں زیادہ کلام جو ہے میرا وہ غزلوں پر محیط ہیں غزلیں ہیں زیادہ کتاعت بھی ہیں فردیات ہیں سو اگر آپ یوں کہیں کہ میں بنیادی طور پر غزل کا شاعر ہوں تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ میری دونوں کتابوں کی کل ملا کر نظمیں جو ہیں وہ تقریباً چودہ پندرہ نظمیں ہوں گی غالباً لیکن غزلیں جو ہیں وہ بنیادی موضوع رہا میرا سر اب ہمارے ناظرین کو اپنی پسندیدہ شاعری میں سے کوئی سنائے میں پہلی کتاب جو میری عشقاتش مزا جا جانا اس میں سے ایک ایک نظم جو ہے وہ آپ کی کوشک دعاست کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر کچھ غزلیں جو ہیں وہ دوسری کتاب سے تو یہ ایک نظم ہے اس کا عنوان ہے التماس اور ارز کیا ہے یہی گر زد تمہاری ہے چلو ہم بھول جاتے ہیں یہی گر زد تمہاری ہے چلو ہم بھول جاتے ہیں سبی وعدے سبی قسمیں محبت کی سبی رسمیں نہیں منظور جو تم کو کریں رنجور جو تم کو تمہاری اشاد مانی ہی عزیزت جان ہے جب تو تمہیں پھر ٹوکنا کیسا زیان و سود کی بابت بلا پھر سوچنا کیسا چلو ہم بھول جاتے ہیں چلو ہم بھول جاتے ہیں محبت کی ریاضت میں وفاؤں کی مسافت میں قدم کس کے کہاں بہکے ہوئی کس سے کہاں لرزش کہ درائی اچانک سے ہماری آنکھوں میں بارش اور اس کی تیز بوندوں نے کسی تیزاب کی صورت نشان منزل دل ہی جلا ڈالا مٹا ڈالا مگر جانا کہاں آسان ہوتا ہے جگر کا خون اشکوں میں بدلنا اور بہا دینا خس و خاشاک چن چن کر نشمن ایک بنانا اور اسی کو پھر جلا دینا جوان سپنوں کی لاشوں کو درونے جان چھپا کر مسکرا دینا خزائیں پالنا خود میں بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے بہت ممکن ہے ہم بھی ہار ہی جائیں جوان ہے زبط جو اب تک مقابل غم کے آئے اور ڈہ جائے اور اس میں بھی تعجب کیا تمہارے لوٹ آنے کی بچی ہو آس جو کوئی نوائے بے زبان بن کر سسک کر پھر سے اٹھے اور تم تک بھی پہنچ جائے سو تم سے یہ گزارش ہے تب ایک احسان تم کرنا پلٹ کر دیکھنا یوں سرد نظروں سے کہ جو بھی آس زندہ ہو اسے یک سر مٹا دینا ہمیں پتھر بنا دینا ہمیں پتھر بنا دینا اور ایک اور نظم اسی کتاب سے کہ جس کا عنوان ہے عرضو ناتمام اور کچھ یوں کیا ہے کہ اگر شاعر جو میں ہوتا تو لکھتا ایک گزل ایسی میں تیرے حسن کی توصیف میں جانا زمانہ رش کرتا جس پہ صدیوں تک حسینائیں حسد کی آگ میں جلتیں تیرے دیدار کے دائی کبھی ہوتے جو مایو سے تجلی تو میری تحریر کو پڑھ کر تصور ہی تصور میں تیرے دیدار پا لیتے مصور گر میں ہوتا تو میں چنتا پھول سب تازہ ملا کر چاند کی کرنے انہیں پھر گونتا جھرنوں کے پانی میں بنا کر پھر تیری تصویر جانے جاں سجاتا یوں شبہ روشن ان کے تاروں سے کہ جو بھی دیکھتا اس کو تجھے ہی روبرو پاتا مگر جانا مگر جانا میں شائر ہوں نہ ہوں کوئی مصور ہی میرے کاندوں پہ ہیں مجبوریاں میری جنہیں دن رات ڈھوتا ہوں میرے دستے ہنر پر ہے میری تقدیر کا قبضہ مجھے تصویر جو تیری بنانے ہی نہیں دیتی میری تاریخ راتوں میں کبھی تنویر آنے ہی نہیں دیتی میری سوچوں پہ رہتے ہیں میرے حالات کے پہرے جو کوئی لفظ بننے ہی نہیں دیتے مجھے کچھ بھی وہ لکھنے ہی نہیں دیتے اگر شائر جو میں ہوتا تو لکھتا ایک غزل ایسی میں تیرے حسن کی توصیف میں جانا اگر شائر جو میں ہوتا بہت شکریہ اور اب تمام ناظرین کے نام ایک غزل غزل کا مطلع کچھ چھوئے ہیں کہ لطف حرمان سے دوچار کبھی تھا ہی نہیں لطف حرمان سے دوچار کبھی تھا ہی نہیں دل اسیرے لب و رخصار کبھی تھا ہی نہیں اور تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے تجھ سے پہلے تو فقط سانس لیا کرتے تھے زندگی سے تو سروکار کبھی تھا ہی نہیں اور تیرے ہونے سے ہی مشروط ہے میرا ہونا تیرے ہونے سے ہی مشروط ہے میرا ہونا اس حقیقت سے تو انکار کبھی تھا ہی نہیں اور مر گئے جس کو نبھاتے ہوئے ہم سادھا لو مر گئے جس کو نبھاتے ہوئے ہم سادھا لو وہ کہانی میں تو کردار کبھی تھا ہی نہیں اور شیر دیکھئے کہ کر دیا پھر سے ہواوں کے حوالے اس نے پھول خوشبو کا وفادار کبھی تھا ہی نہیں کر دیا پھر سے ہواوں کے حوالے اس نے پھول خوشبو کا وفادار کبھی تھا ہی نہیں اور جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے جانے کیوں میرے تعاقب میں لگی رہتی ہے میں تو شہرت کا طلبگار کبھی تھا ہی نہیں اور شیر قابل توجہ کے جس سہولت سے کیا ترکِ تعلق تم نے جس سہولت سے کیا ترکِ تعلق تم نے اس سے ثابت ہے تمہیں پیار کبھی تھا ہی نہیں اور لے چلا پھر سے مجھے کوئے ملامت کی طرف لے چلا پھر سے مجھے کوئے ملامت کی طرف دل میرا میرا طرفدار کبھی تھا ہی نہیں اور مقترض ہے کہ کھا گیا عمر میری پھر بھی نہ تیہ ہو پایا کھا گیا عمر میری پھر بھی نہ تیہ ہو پایا راستہ زین جو دشوار کبھی تھا ہی نہیں لطف حرمان سے دوچار کبھی تھا ہی نہیں دل اسیر لب و رکسار کبھی تھا ہی نہیں بہت زبدست ہے بہت زبدست ہے بہت شکریہ اور ایک اور قضل کے چند اشار کے سر سے اونچی نہ رکھوں کیوں بھلا دستار کو میں سر سے اونچی نہ رکھوں کیوں بھلا دستار کو میں داغ لگنے نہیں دیتا کبھی کردار کو میں سر سے اونچی نہ رکھوں کیوں بھلا دستار کو میں داغ لگنے نہیں دیتا کبھی کردار کو میں اور خود اندھیروں کے تسلسل کو مقدر کر کے روشنی بھیک میں دے آیا شبیتار کو میں اور ہو کے مایوس نہ گر جاؤں کسی روز کہیں دونتا پھرتا کسی دیدائے بیدار کو میں اور اپنے ہونے کا سبب پوچھ رہا ہوں کب سے شب کی دہلیز پہ تھامے ہوئے دیوار کو میں اور تو جو چاہے تو کروں تیرے حوالے دل کو ورنہ پھر راکھ کروں تیرے گرفتار کو میں اور چارہ گھر تو ہی بتا تو ہی بتا چارہ بر چارہ گھر تو ہی بتا کچھ تو بتا چارہ گھر کیسے سینے میں سنبھالوں دل افگار کو میں اور مقترز ہے کہ آنکھ پر نم بھی نہ ہو درد بھی سارے جہلوں آنکھ پر نم بھی نہ ہو درد بھی سارے جہلوں کب تلک ذین نبھاؤں اسی کردار کو میں اور ساتھ سے اونچی نہ رکھوں کیوں بھلا دستار کو میں زبادہ سی بہت زبادہ سی بہت شکریہ بہت شکریہ اور اگر وقت ہے تو چند ایک اشار میں ضرورت ہے اور ارز کر دیتا ہوں کہ پاس ایک نقش خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں یہ تو میری فیوریٹا نبیل یہ تو سوننے سوننے محبت ہے آپ کی پاس ایک نقش خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں اور تجھے اب بھی گمہ ہے کہ گیا کچھ بھی نہیں پاس ایک نقش خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں اور تجھے اب بھی گمہ ہے کہ گیا کچھ بھی نہیں لوگ اب ہاتھ ملاتے ہوئے کتراتے ہیں لوگ اب ہاتھ ملاتے ہوئے کتراتے ہیں شہر دلگیر میں اب مہر و وفا کچھ بھی نہیں اور آج نظریں بھی ملا پایا نا وہ شہلا خو آج نظریں بھی ملا پایا نا وہ شہلا خو وہ جو کہتا تھا کبھی کہہ دے آنا کچھ بھی نہیں اور شیر دیکھئے کہ سوچ بنجر ہو تو پھر لفظ اگیں گے کیسے سوچ بنجر ہو تو پھر لفظ اگیں گے کیسے آنکھ بینہ نا اگر ہو تو ضیا کچھ بھی نہیں سوچ بنجر ہو تو پھر لفظ اگیں گے کیسے سوچ بنجر ہو تو پھر لفظ اگیں گے کیسے آنکھ بینہ نا اگر ہو تو ضیا کچھ بھی نہیں اور تیرے لہجے کی راؤنت سے پتا چلتا ہے تیرے لہجے کی راؤنت سے پتا چلتا ہے اب تجھے پاس عدب پاس وفا کچھ بھی نہیں لوٹ جاؤں گا تیرے در سے مگر اتنا بتا لوٹ جاؤں گا تیرے در سے مگر اتنا بتا کیا عطا کچھ بھی نہیں حرف دعا کچھ بھی نہیں اور مقترز ہے کہ چل کہیں اور بسائیں نئی دنیا اپنی چل کہیں اور بسائیں نئی دنیا اپنی اس خرابے میں تو اب زین رہا کچھ بھی نہیں چل کہیں اور بسائیں نئی دنیا اپنی اس خرابے میں تو اب زین رہا کچھ بھی نہیں پاس ایک نقش خیالی کے سوا کچھ بھی نہیں اچھا سب سے پہلے تو یہ جو ہے پاس ایک نقش خیالی اس کے پیچھے کیا سٹوری ہے سٹوری یہ تو یہ ایسے تو نہیں آتی ظاہری بات ہے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ہو نہیں بظاہر تو اس کا بڑا آسان سا جواب یہ ہے کہ شاعر کا کام ہوتا ہے تخلیق سو میں نے اپنا کام کیا اب یہ پڑھنے والے پر منصر ہے کہ وہ اس نقش خیالی سے کیا مراد لیتا ہے شاعر کا کام بنیادی طور پر مجھے جو سکھایا گیا جو پڑھایا گیا وہ یہ کہ شاعر کا کام تخلیق ہے اور تخلیق کار کا کام اس کی وضاحت دینا نہیں ہوتا لیکن ازرائی تفنن ارزکار دیتا ہوں ارزکار دیتا ہوں کہ بنیادی طور پر یہ خیال اس لمحے اس لہجے پر ہے جہاں دو فریقوں میں سے ایک نقصان نہیں دیکھ پا رہا انا کی وجہ سے زد کی وجہ سے یا اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے وہ جو ہونے والا نقصان ہے جو آنے والا نقصان ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا اور جو دیکھ پا رہا ہے شورٹ کارٹ آپ کو وقتی طور پر ممکن ہے کہ واہ واہ یا الکی پھل کی شہرت تو دے سکتا ہے لیکن آپ کو دوام نہیں بخش سکتا اگر آپ کو شعری تخلیق کی طرف عدب کی طرف عدب کی تخلیق کی طرف آنا ہے تو پھر محنت کیجئے علوم سیکھئے اور اگر آپ میں صلاحیت ہے جیسا کہ ہمیشہ سے ہم سنتے آئے ہیں پڑھتے آئے ہیں کہ شعری خدادات صلاحیت ہے شعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا شعر بنایا نہیں جا سکتا تو اگر کسی کو کوئی یہ کہہ کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں تمہیں شعر بنا دوں گا تو جھوٹ کہتا ہے شعر بنایا نہیں جا سکتا شعر یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اگر آپ شعر ہیں تو اپنے آپ کو پولش کیجئے استاذ شوراہ کو پڑھئے اپنے سینئرز کو پڑھئے ان سے سیکھئے ان کا عدب کیجئے ان کا احترام کیجئے تب ہی آپ ان سے سیکھ پائیں گے اور اس کے علاوہ اور کوئی رستہ نہیں ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ رات و رات مشہور شاعر بن جائیں تو ایسا ممکن نہیں ہے اگر پڑھنے کو تو آپ احمد فراز کو بلکل بلکل نہیں ہے اگر آپ احمد فراز کو دیکھیں احمد فراز کو آپ پڑھتے ہیں سراحتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم بھی رات و رات احمد فراز بن جائیں احمد فراز کی گھٹی میں شاعری شامل تھی ان کے گھر میں جب نشست نے ہوا کرتی تھی وہ ان کے بچپن کے کھیلنے کے دن تھے وہاں سے انہوں نے سیکھنا شروع کیا اور پھر احمد فراز نکلا تو یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ آپ رات کو سوئیں اور صبح اٹھیں اور احمد فراز بن جائیں یوں نہیں ہوتا سو اس کے لیے محنت کیجئے استاذ شوراہ کو پڑھئے انہیں سنیے اور ان سے سیکھئے اور پھر جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیہ دی ہوئی ہے اس کو لوگوں کے سامنے لائیے یہ کنین لوگوں کو آپ کو کام پسند آئے گا بہت بہت شکریہ سر آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا بہت شکریہ اور تمام ناظرین کو میرے طرف سے ایک بار پھر بہت سے استعیشی الفاظ اور خدا حافظ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا اور یہاں تک تشریف لائے بہت شکریہ